اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاہوت ویؤمین باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقا لن فصام لها واللہ سمیع علیم کچھ زبردستی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گراہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا ویخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت تُو يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقِ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِّ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی بشرق سے تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو اَوْ كَالَّذِي مَرْضَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَوْمِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِّ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَعَامِن ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی یعنی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا اور اپنے گھدے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے صدق اللہ العظیم